میں فیلال بہتی عدب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب حیل بید علی ازنا مولانا انور حسین صاحب قبلہ ایڈوکیٹ کی خدمت میں تو تشریف لائیں اور افتتائی کلمات سے ہم سب کا نوازیں مولانا انور حسین صاحب قبلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیر زنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاصم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین و لانت اللہ لا آدائهم اجمعین من لیلنا حاضر لا یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول نہ محمد و آخر نہ محمد و آسط نہ محمد و کل نہ محمد سلوات برمہدو علی محمد محترم جناب صدر صاحب دیگر سٹیج بے بیٹھے ہوئے موزز حاضرین اور سامین یہ ختمی مرتبت کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو بحمد اللہ صاحبان ایمان کے بچے بچے کو اذبر ہے محمد اشارت فرماتے ہیں کہ میرا پہلا بھی محمد ہے میرا آخر بھی محمد ہے اور پہلے و آخر کے درمیان میں جتنے ہیں سب کے سب محمد ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ کلمات دہن محمد سے لسان محمد سے زمان محمد سے سنے گئے ہیں لیکن یہ کلمات لیکن کلمات محمد کے نہیں ہیں صرف محمد کی زبان ہیں کلمات اس کے ہیں جو محمد کا خالق ہے جو محمد کا مالک ہے جو محمد کا معبود ہے اسی نے اپنے کلام میں اشارت فرمایا ہے یہ نبی تو بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتا ہے اب جب محمد محمد یک کے اعلان کر رہے ہیں جس کا مطلب محمد اعلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ اعلان کر رہا ہے اور اللہ اعلان اس انداز سے کر رہا ہے کہ محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد خاموش نہ بڑھ جانا ہے نسمنا فقط ایک محمد ہے بلکہ محمدیت کا سلسلہ ہے اور سلسلہ جو ہے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد جتنے محمد پیدا ہوں گے محمد ہوں گے میرے بعد جتنے محمد بنیں گے محمد ہوں گے بلکہ سب کے سب محمد خلق ہو چکے ہیں سب کے سب محمد بن کے خلق ہوئے ہیں صلوات محمد و عالم حمد محمد کیا ہے محمد کسے کہتے ہیں محمد مسلمان فرض کہتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے حوصلہ یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا سوچتا ہے کلمہ ٹھیک سے پڑھیں نماز صحیح پڑھیں اور صبح کی نماز اپنی خواہش کے مطابق پڑھیں جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں اپنی مرضی سے اپنے زوم ناقص عمل خیر کریں تو ہم بھی محمد بن جائیں گے تو دنیا میں اللہ نے محمد کی کوئی فیکٹری نہیں خلق کی ہے کہ اس فیکٹری سے متصل ہو جاؤ تو اس سے محمد نکلتے رہیں گے محمد کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا ہے محمد اور محمد کو خلق کرنے کے لیے محمدیت کی تخلیق کے لیے اس کا ایک مقصد تھا وہ کنت و کنزل مخفیہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میرا عرفان حاصل ہو میری معرفت حاصل ہو تو اس نے ایک وسیلے کو خلق کیا اس وسیلے کا نام محمد ہے اس وسیلے کا نام نور محمد ہے سلوات محمد وعالم محمد آئی قبلہ تشریف لائیں اس نور اس نور محمد کی خلقہ جو ہوئی ہے تو نور تو ایک ہے مگر آئین چودہ ہیں جوہر ایک ہے آئین چودہ ہیں تو نور محمد محمدیت محمد نام نظر نہ آئے وہ پیکر نظر نہ آئے وہ منصف ختم ہو گئے رسالت کا کیونکہ آخری نبی تھے اس کے بعد نبوت نہیں رہے گی رسالت نہیں رہے گی مگر محمدیت تو رہے گی اب جب محمد کی خلقت ہی ہوئی ہے اللہ کے عرفان کے لیے تو کیا آنے والی نظر بغیر وسیلے کے اللہ کو پہچانے گی منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے صبح قیامت تک جب تک مخلوق ہوگی محمد کی ضرورت ہے محمدیت کی ضرورت ہے صلوات پرحمد و آل محمد اسی وجہ سے حضور نے حکم خدا سے شاید فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے میرا آخر بھی محمد ہے اور درمیان کے سب کے سب محمد ہے اب محمد محمد کو اگر محمد کی جگہ پہ کسی کو آنے کا شوق ہے تو بسم اللہ کوئی قید نہیں ہے مگر آنے والا محمد سے میل تو کھائے صورت میں میل نہیں کھاتا ہے سیرت میں نہیں کھاتا ہے میل اگر کھا بھی جائے تو ایک چیز ہوتی ہے علم اور عقل عقل ایک ایسی شئے ہے کہ اگر دو بشر آپس میں سامنے بیٹھے ہیں تو دو کی عقل اقصان ہی ہوتی ہے دو کا علم اقصان ہی ہوتا ہے دو کا حلم اقصان ہی ہوتا ہے دو کا عمل اقصان ہی ہوتا ہے دو کا منصب ایک سا نہیں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کائنات میں جتنے لوگ خلق کیے گئے ہیں بشر بشر میں فرق ہے میں بشر کی بات کہاں تک کروں میں انبیاء کے ذکر کر رہا ہوں نبی نبی نہیں برابر رسول رسول نہیں برابر بڑے رسول آپس میں نہیں برابر جب رسول رسول نہیں برابر ہیں نبی نبی نہیں برابر ہیں تو تم کیسے برابر ہو جاؤ گے برابری کے ایک ہی میزان ہے سنیے گا جتنی کائنات میں خلقت ہوئی ہے عزت سے لے کے ابت تک ہر مخلوق میں فرق ہے مگر ایک مخلوق ایسی ہے جس مخلوق نام محمدیت ہے محمد محمد میں کبھی نہ کوئی فرق تھا نہ ہے نہ رہے گا سلوات محمد و آل محمد تو سب کے سب محمد ہیں سب کے سب محمد ہیں اور ان محمد کی جو فیگر ہے اس پہلے محمد نے اعلان کر دیا کہ محمد چودہ ہے چودہ کے نام بھی بتائے اور ان چودہ میں ان چودہ میں ایک محمد وہ ہے جو بیضت محمد ہے بیضت رسالت ہے سلوات پہمد و آل محمد اور وہ فقط بیضت محمد نہیں ہے بلکہ مادن رسالت ہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں مادن رسالت ہے میرے چھوٹے بھائی سنیں گے مادن کہتے ہیں ہندی میں کان کو کان وہ ہوتا ہے جہاں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں ہیرے جواہرات کی تاریخ تو جغرافیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا لیکن لیکن رسالت کی کان کیا ہے وہ ہماری بی بی ہیں مقدوم کونین ہیں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مادی ادبار سے آپ کی عمر اٹھارہ سال لیکن اس اٹھارہ سال میں خالق و مالک نے انہیں رسالت کی کان بنایا ہے مادن رسالت بنایا ہے تو ان کے شمولیت کے ساتھ ساتھ محمدیت کی تاریخ اور محمدیت کی فیگر جو ہے وہ چودہ پہ ہوتی ہے جس جشن کے نقاط کیا گیا ہے یہ منصب کے ادبار سے ساتھویں محمد ہیں اسمت کے ادبار سے نوے محمد ہیں سلبات محمد و آل محمد اسمت کے ادبار سے نوے محمد ہیں منصب کے ادبار سے ساتھویں محمد ہیں اور محمد محمد نے کوئی فرق نہیں ہے خالق و مالک نے سب سے پہلے خلق کیا نور محمد کو نور محمد کو عقل کے ساتھ خلق کیا علم کے ساتھ خلق کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان مفسرین بتائیں سور رحمان کے تیسری آیت ہے اس انسان سے مراد کون ہے کیا کوئی انسان پیدا ہوا جو علم قرآن کے ساتھ خلق ہوا ہے علم قرآن کے ساتھ وہی خلق ہوتا ہے جو محمد ہوتا ہے نام ظاہری محمد نہ ہو مگر اس کے اندر محمدیت پائی جاتی ہے محمدیت پائی جاتی ہے محمدیت کی صفت کیا ہے سلوات پہ مدال میں ارز کرتا ہوں محمدیت کی صفت کیا ہے محمدیت وہاں ہوگی جہاں جہل کا شائبہ نہ ہوگا جہاں جہل کا قمان نہ ہوگا لیکن جہاں ذرا ناباقفیت آئی جہاں ذرا بھول ہوئی جہاں ذرا چوک ہوئی بڑے سے بڑا منسم مل جائے گا سنیے گا لیکن محمدیت نہ ملے گی خالق محمد نے زمانت دی ہے خالق محمد نے سند دی ہے ہم نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو تم نہیں جانتے تھے علم کی قید ہو سکتی ہے کون کتنا بڑا عالم ہے کون فلسفی ہے کون منطقی ہے عالم کتنا بڑا ہے عالم کے علم کا ہاتھا تو کیا جا سکتا ہے مگر وہ عالم کتنا بڑا جاہل ہے جہالت کا ہاتھا نہیں کیا جا سکتا ہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں جہالت وسی ہے علم محدود ہے اس لئے خالق و مالک نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں وہ سب بتا دیا یعنی اب جہل کا وجود ہی نہیں محمدیت کی شخصیت میں جہل کا وجود ہی نہیں ہے بڑے سے بڑا عالم ہوگا مگر یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ ہم جاہل ہیں جاہل نہیں ہیں عالم ہوگا ہوا کرے ایک چیز کا عالم ہے ہزار چیز کا جاہل ہے محمدیت اسے کہتے ہیں اول محمد ہو آخر محمد ہو کوئی بھی محمد ہو تو جہل کا کہیں شائعبہ نہ ہوگا سلوات محمد و عالم محمد اور محمد ایک فرد فرید کا نام نہیں ہے سنیے جا محمد نور اول کا نام ہے مخلوق اول کا نام محمد ہے اب وہ نور اول چودہ حصوں میں تقسیم ہو جائے تو کمال وہی ہوگا جہور وہی ہوگا علم وہی ہوگا فراست وہی ہوگی بلاغت وہی ہوگی ہر چیز سب میں جمع ہوگی یہ تہذیب پیکر بشری ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جو پہلے آئے یہ تمہیں درست دینا مقصود ہوتا ہے کہ اس کا احترام کیا جاتا ہے ورنہ نہ علم پہلا محمد کم ہے نہ دوسرا زیادہ ہے نہ تیسرا زیادہ ہے سب کے سب برابر ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خالق محمد کہہ رہے ہیں محمد کہہ رہے ہیں سلوات محمد آل محمد آج ساتھ میں محمد کا جشمر آیا جاتا ہے شیعان حیدر کرران میں چمیگونیاں ہوں یہ ابھی میں جمع آ رہا تھا یہ کس مناسبت سے میں فیلڈ اکھی گئی ہے کیونکہ جو ہماری ہاں کلنڈر ہوتے ہیں اور جو وارس ایپ ہوتے ہیں ان کو ہمارے بھولے بھالے نوجمان صحفہ آسمانی سے کم نہیں سمجھتے ہیں مصیبت تو یہ ہے حقیقت یہ ہے یہ معارف قلم ہے ان محمد کی ولادے کی تاریخ جب ولادت ہوئی ہے تو کتنا پراشوب زمانہ تھا امام موسیع قاظم علیہ السلام آپ کے پدر بزرگوار ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو زمانے نے تھوڑا سا موقع دیا اس لیے فقہ جعفری کہلا رہی ہے ہمیں تو فقہ جعفری نہیں کہنا چاہیے ہمیں تو فقہ محمد کہنا چاہیے فقہ جعفری ہمیں نہیں کہنا چاہیے ہم تو فقہ محمد کہیں گے کیونکہ فقہ جعفری فقہ محمد سے جدا نہیں ہے سب کے سب محمد ہیں لیکن اب زمانے مورخ میں جو لکھا سو لکھا تو آپ کے ہاں آپ حج کرنے جا رہے ہیں حج سے جب واپس آ رہے ہیں تو مکہ سے مدینے مکہ میں حج ہوتا ہے بیت اللہ ہے مدینے میں آپ کا وطن ہے مکہ مدینے کے درمیان ایک مقام ہے اس کا نام تاریخ میں ابوہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ قیام کیا اور حمیدہ خاتون آپ کی والدہ ماجدہ وہیں اسی مقام پر ہمارے ساتھویں امام کی بیلادت ہوتی ہے سلوات پہمہ مدینہ محمد اور جب بیلادت ہوئی تو صاحب نے پوچھا آپ کے چہرے پر شگفتگی دیکھ رہے ہیں مسکرہت دیکھ رہے ہیں یوں تو اللہ آپ کا چہرہ روشن ہمیشہ رکھے منور رکھے مگر اس وقت اس مسکرہت کا سبق کیا ہے تو آپ نے نہیں کہا کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اس محمد چھٹے محمد کو ایک وارث دیا ہے بیٹا ہونا الگ ہے وارث ہونا الگ ہے ہر بیٹے وارث نہیں ہوتے وارث منسوس من اللہ ہوتا ہے اللہ نے وارث دیا ہے اور میرے بعد ہی تمہارا امام ہوگا میرے بعد ہی تمہارا امام ہوگا تاریخ میں ہے یہ واقعہ ایک سو اٹھائیس ہجری کا ہے پانس سو پیٹالیس ہجری ایسوی اور دس نومبر کی تاریخ میں نے پڑھی ہے خدا جانے تاریخ کہاں تک انگریزی صحیح غلط ہے میں نے تو مطابق نہیں کی ہے لیکن ایک سو اٹھائیس ہجری لکھا ہوا ہے حج سے واپسی ہمارے سامنے جو مومنین بیٹھے ہوئے اس میں اچھے خاصے حاجی بھی ہوں گے حج کی فصل چل رہی ہے حاجی حج کر کے کب واپس آتا ہے ظاہر حاجی حج کر کے ظلہج کی مہینے میں اپنے وطن واپس آ جاتا ہے چے جائے و مکہ مدینے کا فاصلہ ہندوستان کے مقابلے میں تو قریب سے قریب تر ہے تو لہٰذا یہ روایت جو ہے جس روایت کے ادبار سے اس محفل کے نقاط کیا گیا ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے بمقابلے دوسری روایت کے سلوات پر محمد علی محمد کیونکہ سم میں ہی لکھا حج کر کے آ رہے ہیں اور راستے میں بلادت ہوئی ہے اس مقام کے نام ابوہ لکھا ہوا ہے ابوہ کے معاملے میں کسی موریخ و اختلاف نہیں ہے لیکن دوسری روایت ایک سو ونتیس ہجری کی ہے اور ساتھ سفر کی ہے بیا موریخ ہے جس کو جب اطلاع ملے جس کو جب اطلاع ملے یہ تو صرف غدیر کا واقعہ تھا کہ فوراں سب کو اطلاع ملے سبات محمد و عالم محمد یہ تو غدیر کا موجزہ تھا الہی موجزہ تھا کہ غدیر کے اعلام میں ذرا تاخر ہوتی تو سارا دین جا رہا تھا اور غدیر کے اعلام میں تاخر ہوتی تو سارا دین رخصت ہو رہا تھا لیکن اور معاملات میں دنیاوی موریخین کا اثر چل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تاریخ مودمد ہے اب جو ہمارے امام کے ولادت ہوئی ہے ابھی بہت سارے مقرن موجود ہیں شورہ اکرام ہیں تفصیل مقصود نہیں ہے کہ جو ولادت ہوئی تو ہوا کیا محرم کون ہے جو بتائے گا ہوا کیا جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے سنیے گا تو سب سے پہلا جو محرم ہوتا ہے اس کی والدہ ہوتی ہے جناب حمیدہ کا بیان ہے کہ جیسے یہ مولود پرے عرض پایا دونوں ہاتھوں کو ٹیک کے سنیے گا دونوں ہاتھوں کو ٹیک کے اپنی پیشانی خواب پر رکھی ارے یہ تو محمد اول کی سیرت و سنت ہے اب اس محمد کے محمد ہونے میں کیا شک ہے فیدہ ہوتے ہی اپنے خالق و مالک کا سجدہ کیا اور اس کے بعد ہمارے چھٹے امام اپنے وطن مدینہ آتے ہیں تین روز تک زیافت کی تین روز تک زیافت کی معلوم ہوا جب محمد دنیا میں آتا ہے تو تقاضہ سنت الہی یہ ہے سیرت انبیاء یہ ہے سیرت عائمہ یہ ہے کہ مومنین کی زیافت کی جائے اسی لئے نیر مجیدی صاحب نے زیافت کے اتمام پہلے کیا ہے محفلت آغاز بعد میں کیا ہے زیافت تین روز تک مسلسل ہوتی رہی ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑی فضول خرچی ہو رہی ہے ارے جا کے محمد سے پوچھو کہ ایک وقتی دعوت کافی تھی تین دن تک مسلسل زیافت کیوں کی گئی ہے سلوات پہ محمد و آل محمد زیافت ہو رہی ہے اب لوگ آتے ہیں جب خبر ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا امام کون ہوگا کہ امام نے کہا ابھی جو وارث ہونے والا ہو بچہ آئے گا تم دیکھے خود فیصلہ کر لینا چنانچہ آپ کا سین مبارک تین سال کا ہے تقاضہ بشری ہے چونکہ پیکر بشر میں آتے ہیں لہٰذا بشری تقاضوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں ایک بکری کا بچہ لے کے آ رہے ہیں تین سال کا بچہ اگر بکری کے بچے سے کھیل لہا ہے تو این مطابق فطرت ہے اس میں کوئی دیر و قال اور شک شبہ کے گنجائش نہیں ہے اور بکری کے بچے سے سنیے گا آپ کلام فرماتے ہیں احضدود الاربک اپنے رب کا سجدہ کیوں نہیں کرتی ہے اپنے رب کا سجدہ کیوں نہیں کرتی ہے کیا کوئی غیر محمد تین سال کے سن میں بکری کے بچے سے کہے گا اپنے رب کا سجدہ کیوں نہیں کرتی ہے سلوات محمد و عالم محمد تم معلوم ہوا محمدیت میں اور غیر محمدیت میں حد فاصل نمائی فرق ہے ابو حنیفہ بھی زندہ تھا ابو حنیفہ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے اس وقت آپ کا سن مبارک پانچ سال کا ہے پانچ سال کا سن بھی بچپن میں شمار کیا جاتا ہے ذرا سوال سنیے وہ سوال جو ابو حنیفہ نے کھڑا کیا تھا ابو حنیفہ کا سوال نہیں تھا یہ معاویہ کے ٹیکسال کا خانے کا ٹیکسال کیا ہوا سوال تھا سوال دیکھئے کلام سنیے معلم ہو جاتا ہے کس کا کلام ہے کسی شاعر کے شیر کو کوئی اگر چرا کے پہڑا ہو اور سمجھدار آدمی غور سے سنے گا اسے شک ہوگا بھئی کلام ہے کس کا یہ فسی کلام اگر قوی کلام ہوتا ہے تو بھی سمجھنا جاتا ہے اس نے اطراز کیا یہ بتائیے کہ جو بندے عمل انجام دیتے ہیں یہ اپنے عمل کے مختارے پر ہوتے ہیں یا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے یا اللہ جو چاہتا اور کرواتا ہے آج یہ مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے پتہ نہیں کھٹکتا ہے بغیر اللہ کی مرضی کے پتہ نہیں کھٹکتا ہے تو میرا جواب ہی ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے اگلیس نے سجدہ کرنے سے انکار بھی نہیں کیا بغیر اللہ کی مرضی کے نمرود نے آتش کدہ نہیں روشن کیا اب جب صاحب اللہ کی مرضی ہے شاید اہی وجہ ہے کہ صرف شیان حیدر کررار نے اصول دین میں اللہ کی عدالت کے اعلان بانگے دہل پہ کیا ہے باقی لوگ اللہ کے عدالت سے انکار تو نہیں کر سکتے ہیں مگر اتنی جسارت پہ اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ اصول دین میں اللہ کی عدالت کے اعلان کریں تقاضی عدالت یہ ہے کہ اگر بندہ مختار نہیں ہے بغیر اس کی مرضی کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر تقاضی عدالت کہاں گیا کہاں کی سزا ہے کہاں کی جزا ہے جب تم مجبور ہو تو ہمیں جزا سزا دینے کا حق کہاں سے پیدا ہوتا ہے عدالت کا تقاضی یہ ہے کہ بندہ جو ہے مختار ہے اپنے عمل میں کچھ اور کائنات کے ایسے ہیں جہاں پر نفس نہیں عطا کیا ہے وہاں پر تو بغیر اللہ کی مرضی کے پتہ نہیں کھڑکتا ہے بغیر اللہ کی مرضی کے ہوا نہیں چلتی ہے بغیر اللہ کی مرضی کے بادل نہیں چلتے ہیں بغیر اللہ کی مرضی کے بارش نہیں ہوتی ہے لیکن بندے جو مقام امتحان میں رکھے گئے ہیں اگر اس میں اللہ کی مرضی شامل ہو تو پھر سزا جزا کوئی سوال نہیں اور اللہ کی نمائی صفح جو ہے عدالت پر ہر فاتح ہے صلوات محمد و عالم محمد ہمارے ساتھ میں محمد نموے معصوم پانچ سال کا سن ہے دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے کہلیں گے لگے سن انسان کا عمل تین کیل سے آری نہیں ہے یا تو مختار قل ہے اپنے عمل میں مختار ہے یا تو اللہ کی حکم کا ماتحت اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی دونوں کی شامل ہے پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں نہ وہ سزا کا مستحق ہوگا نہ جزا کا مستحق ہوگا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے دوسری منزل جو ہے کہ بندہ اپنے عمل قبیحہ میں یا اپنے نیک عمل میں مکمل مختار ہے کہ پانچ سال کے سن میں ہمارے امام جواب دے رہے ہیں میں کیا کیا سناؤں امام کا سب سے بڑا فلسفہ جو تھا جو آپ نے تبلیغ کی آپ کے بہت سے القاب ہیں لیکن سب سے نمائی لقب ہے آپ کا قازم اور نام موسیٰ ہے چھٹے امام نے اپنے اس بیٹے اپنے اس وارث اس محمد کا نام موسیٰ کیوں رکھا کسی محمد کا نام خالق محمد کی مرضی کے بغیر رکھا ہی نہیں گیا خالق محمد کی مرضی کے بغیر رکھا ہی نہیں گیا جو ثانیے ابو عیمہ تھے ہمارے امام دوم امام سوم امام حسن مجتبہ اور سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے اسما بھی جناب موسیٰ کے بھائی حارون کے بیٹوں کے نام پر رکھے گئے شبیر و شبر کے نام پر رکھے گئے اور ہمارے ساتھ امام کا نام چھٹے امام میں حکم خدا سے حارون کے بیٹوں کے نام پر نہیں رکھا بلکہ حارون کے بھائی موسیٰ کے نام پر رکھا موسیٰ کازم رکھا اور لفظ موسیٰ یہ خدبی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ سنگل ورڈ نہیں بلکہ دو لفظوں سے دو چیزوں سے مل کے بنا ہے ام جناب موسیٰ مو کے معنی ہوتے ہیں آپ کے پانی کے اور سی کے معنی ہوتے ہیں درخت کے چونکہ جناب موسیٰ جب بلادت ہوئی تو مادر موسیٰ نے خوف سے موسیٰ کوئی نام نہیں رکھا تھا صندوق میں رکھ کر کے یعنی درخت کی لکڑی میں رکھ کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا موسیٰ کے حفاظت پانی کے ذریعے سے ہوئی ہے لکڑی کے ذریعے سے ہوئی ہے اس لئے خالق نے موسیٰ کے نام موسیٰ رکھا اسی مناسبت سے ہمارے چھڑے امام نے اپنے والس کا نام موسیٰ رکھا اور نمائے لقب قازم ہے کہ آپ کی شان میں جو شخص بھی گستاخی کرتا تھا اس کو در گزر کرتے تھے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اتنا حسن سلوک کیا کہ آپ کا لقب ہی قازم پڑ گیا بس مومنین نے اپنے منہ بیان کو تمام کیا بولنے کو بہت جیسے چاہتا سائرہ تقریر کرتے رہیں لیکن بس یہی دعا ہے کہ پالنے والے ہم ہر محمد پر ہمیں مکمل ایمان رہے اور آخری محمد کا ظہور جلد ہو اور جب ظہور ہو تو ہمارا ایمان اس منزل پہ ہو کہ آخری محمد ہمیں اپنے عسکر اللہ شکر میں شامل کروا